نمسکار آریا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں آپ کے ساتھ ہلکا سنگھ بلٹن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے رکھ کرتے ہیں خبروں کا بلنشہر میں پولیوشن کی استطیب بہت خراب ہے بلنشہر میں اس سمیں ایک کیو آئی لیبل تین سو تیتیس پر پہنچ چکا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں مرزاپور میں سنچاری روگ کہر برپا رہا ہے ایک ہی گاہ میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور درجنوں لوگ بیمار ہیں کچھوہ علاقے کے بجردیہاں گاہ میں ہر گھر میں لوگ سنچاری روگ سے پیڑت ہیں کئی گھروں میں پورا پاریوار وارل فیبر ڈینگو اور چکنگونیا کے گرفت میں ہے وہیں زلادھکاری کا کہنا ہے کہ سنچاری روگوں کی روک تھام کے لیے سموچت پربند کیے گئے ہیں نالی کی صاف صفائی دواؤں کی چھٹکاؤں کے ساتھ ہی لوگوں کو جاگ روگ بھی کیا جا رہا ہے سر اس گھاں میں وائرل فیبر ہے ہائی فیبر جس کا نام ہے کچھ لوگ کا ڈینگو نکل جا رہا ہے کچھ لوگ کا ٹائی فائیڈ نکل جا رہا ہے چھوٹی آتمنے سوجن بتا جا رہا ہے میرے بھئیہ کبھی چودہ ہزار ہو گیا تھا ہم نے بنا رہا سے پلیٹ لیٹ اپنا بلٹ دے کے پلیٹ لیٹ مانگوایا دو چڑھوائیا ابھی لگ بھگ پہ تہتیس جار ہو گیا ہے پاپا کے چالیس جار ہو گیا تھا ابھی اولوک کے نیوی فلان جو ہے ہاتھ میں لگا ہویا ہے سب ہمارے گاہ میں لگ بھگ اس میں ہر گھر میں پیڑی تھے سر ہمارے گاہ میں لگ بھگ اس میں تو سر مانگے چلی ہے ہر گھر میں جوڑا جائے تو دو ہزار پچیس سو مانگے چلی ہے سارے ڈینگو سے یا بھگ ڈینگو نہیں یہ رہس مہی ہے سر یہ پتہ نہیں چلی ہے کس کو کیا ہو جائے لگے پلیٹ لے ڈاؤن ہو جا رہا ہے اچانک تو موتیں بھی ہوئی ہیں موت لگ بھگ دس بارے ہو گیا بھگ سر ہمارے گاہ میں بھگ بھگ آ رہا بھگ بھگ جس کے ایک دن آ دو دن آ آیا اس کے بعد پلیٹ گھٹ گیا بھگ گیا اس کے بعد الاج چل رہا تھا لوگوں کا کچھ لوگ ٹھیک ہوئے کچھ لوگ چار چھے دینا بھرتی ہونے کے بعد بھی نہیں یہاں ٹھیک آئے تو بنارہ سے چلے گئے ہمارے لڑکے ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ کے پریبار میں کتنے لوگ بھنا رہے ہیں ساہب ہم لوگ کے پریبار میں چھ سات لوگ دونوں لڑکے تھے دونوں پتوہ تھے اور نات ان تھی نات بھی ہے در کمارے جب کچھ ٹھیک آئے چھوٹے لڑکے اپنا پریبار اپنے سسورہ نئی ہے جو میری انرسیس ہے میں بھاں کیا تھا یہ وائرال فیبر کی سیجن چین جیسے ایسے محسن چین جو تھا ایک محسن دوسرے محسن جاتا ہے تو وائرال فیبر کی سمبھانا وائرال بیوانے سمبھانا بڑھتی ہے تو وائرال فیبر میں چکونیا ہے اور ملیریا بھی ہے ٹائپ ایٹس امام بیماریا ہیں تو اس میں گاؤں میں لوگ بیمار ہیں اور آج کل کے جو سینیریو جو اسپتال میں سینیو چل رہا کسی کو بھی وائرال فیبر آ رہا ہے جوڑا مدردرہ پلیٹیٹ ڈاؤن ہو جا رہا ہے اس کا کوئی ابھی تب کلیر کٹ نہیں ہے کیوں پلیٹیٹ ہر بیماری میں ڈاؤن ہو جا رہا ہے ہم لوگ تو پہلے جانتے تھے ڈاؤن ہو جا رہا تھا تو سب لوگ ڈاؤن ہو جا رہا تھے لیکن اب کوئی بھی فیبر وائر راج اس میں پلیٹ اپڑ سے ڈاؤن ہو جا رہا ہے تو اس کے بارے کوئی کلیر کٹ نہیں کسی تھی کسی بیماری مجھے سیسا ہو جا ہے آپ نے وہاں پر کیمپ لگایا تھا کتنے دن کیمپ تھا کیا آپ نے ہم تین دن کیمپ لگایا تھے پہلے دن ہم نے آنٹالیس نوہوں کا تیسٹ کیا اس میں ملیریہ اور ڈینگو کا جویں کیٹ ہوتا انیسون اس میں ایک انیسون پاسٹ ہوئائی تھی تو اس کو علاج کے لئے ہم نے بھلایا دوسرے دن ہم نے آنتیس لوگ کا تیسٹ کیا اس میں ایک انیسون پاسٹ ہوئائی تھی اس کا ہم نے سیمپل لگے جلازتال میں الائزہ ٹیسٹ کے لئے ڈینگو کے لئے بھی دیا اور سنچاری روگوں کی نیوارن کے لئے نیوارن کے لئے جیسے ہی پرارم ہوتا ہے وہ سب کا سبی جلاز سرپ پر بیٹر بھی کی جاتی ہیں اور بلوک سرپ پر سرپ پر کاریوزنہ بنا کر جھاریوں کی سپائی اور نالیوں کی سپائی یا کاریوزن جو ہیں وہ لگا کر جا رہے ہیں اور آرشہ اینم اتبادی دوارہ تیک جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور مریضی سنکھے بڑی ہے جس کو دیکھتے ہوئے جلاز میں دو نئے مریکل کوللیج میں دو نئے بار بھی ہم لوگ بھی ستاپت کر رہے ہیں اس میں بلر سمپل کلیکشن انیویت سنکھے 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 بڑھا ہی جا رہی ہے تاکہ جو بھی سانی نواز سنکھے 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 جا رہے ہیں میں بچہ دیان سے کچھ موتی ہوئی ہے کیسے موتی ہوئی ہے ایسا آپ کے مادہم سے اور مادہم سے ہم کو سنگیان میں آیا تھا اس میں ایک یارہ ورش کی بچی اور ایک بچی کا سمبند میں بتایا جا رہا ہے اور اس کو ہم نے جاچ کے لئے بھیجا ہے اور جاچ جو بھی آئے گی اس کے ساتھ وہاں چکت سکتے ہیں ٹیم بھیج کر اور انہیں سبھی پراؤدھان جوہاں وہ کرائے جا رہے ہیں وہاں برہد اس طرح پر سیکلنگ کرائی گئی ہے اور جو بھی آوشہ پراؤدھان ہے پنچائیت نہیں رہا وہیں کار پر دیہات میں چاچا نے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی سگے بھائی اور بھتی جو پر حملہ بول دیا ہے ساملے میں بھتیجے کی موت ہو گئی جبکہ مرتق کے پتا اور چھوٹے بھائی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے اس نرمم ہتیا کی وجہ آئے دن چاچا بھتیجے کے پریوار میں جھگڑا اور گھٹا کی جانکاری پکر پولیس موقع پر پہنچی اور شاکو کبزے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ساتھ ہی پولیس نے ایک ہتیا روپی کو گھرپتار بھی کر لیا ہے اور ہتیا رے چاچا اور اس کے دوسرے بیٹے کی تلاش میں جھڑ گئی ہے آج تانہ دیورہ ہٹ شیطر انترگت ایک ویکتی نامک راجے شادو پتر کائلاش کی مرتی ہونے کی سوچنا ملی تھی ترانت میں نے سارے سکشم آدھیکاری سمبندیت ویباغ پورین سیکیورنٹ سبھی لوگ موقع پر پہنچے ہیں موقع موینا ہو چکی ہے پردام دشا یہی پتا چل رہا ہے کہ کائلاش اور ریتی رام دونوں سگے بھائی ہیں انہی کے لڑکوں کے بیچ میں پہلے سے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھر میں ایک تناؤ کی ستی تھی اور گالی گلوز ہوتی تھی آج بھی ان کے بیچ میں ایسے ہی گالی گلوز ہوئی تھی اسی گالی گلوز کے دوران ان پہ مطلب یہ جو تین روپی کا نام لیا جا رہا ہے جنہوں نے ان پر جو مرتک ہے ان کے اوپر وار کیا ہے پردام دشا فرسی سے وار کرنے کی بات پتا چل رہا اور اس میں تین جو روپی کا عروپی ہے ان میں سے ایک گھرپتار ہو چکے رات کی گھٹنا ہے یا دن کی ہے جھگڑا گھڑا ہوا تھا کسی سے کسی کچھ نہیں کچھ نہیں کیا لگ رہا ہے کس کے دوران گھٹنا کی گئی امارہ کا کہتا ہے انجانے کب تو مہارہ نہ آئی کون کون تھا کملیس کملیس کللو کریا لچمن اور رامکیس کچھی سے حملہ کیا گیا تھا کچھی سے مارا گیا وہ ایک پولاری لے آشرت کا جاہر کی ہے ساڑی امرجنسی نمبر اٹھانوی ساسو چوہی چھے اور ساتھے بردان آنسلی سون میں شروع جنو سمچنا ملی سی کی پوکڑے پیندے کولے ایک ڈیٹڈ بوڈی پہ ہی ہے چاڑی آدھے پیچھ پینڈ ڈالان جب پھون کی تا سی تو اسی موقع تے ساڑی ٹیم نے جا کے دوکڑی ماں موقع تے پہنچیا جا کے دیکھیا بوڈی شکی راتان دوچ پیسی جیس دی کی ایک باجو کٹی ہوئی باجو نہیں ہے نالا چھتے اتھے موقع تے پلسی پہنچکی جیسنو کی ایسی اس دے کولے کے انجیکشن بھی پیاسی سب پلس نے رکاور گی تا تے اس دو باد اسی پلسی حجری دے پچے بوڈی نو مرچی دے پچھوان لیا کے ہیں سرکاری سکول دے سامنے پوکڑے ستے پیسے مارکے پانجے دنہ تو مزائی بھائی آگرہ کی تاجگینج پولیس پولس نے آٹو میں سواری بن کر چین توڑنے والے اور گھروں میں چوری کرنے والے دو گینگ پکڑے ہیں ان گینگوں نے پچھلے دنوں میں تاجگینج شیطر میں تین واردات کو انجام دیا تھا پولس نے دونوں گینگ کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں دو مہلائے ہیں ان کے پاس چوری کا مال بھی برامت کیا گیا ہے ایسی پی ارچنا سنگھ نے بتایا کہ پچھلے دنوں تاجگینج شیطر میں بند مکان میں لاکھوں روپے کی چوری ہوئی تھی چور سونے چاندی کے زیورات اور نکڈی لے گئے تھے اس کے علامہ آٹو میں بیٹھی مہرہ کی سونے کی چین توڑ لی گئی تھی وہیں ایک نومبر کو دکان میں چوری کی باردات کو بھی انجام دیا گیا تھا آگرہ کمیشنریٹ پولیس لگاتار اپرادیوں کے ویرود کاروائی کر رہی ہے اسی کرم میں کل تھانہ تاجگنج پولیس کو اور سرولانس ٹیم کو دو گینگ پکڑے گئے ہیں جو چوری کرتے ہیں پہلا جو گینگ ہے وہ گھروں میں راتری میں چوری کرتا ہے وہ پکڑا گیا ہے جن کے دوارہ ابھی حال میں دو گھٹنائیں قبول کی گئی ہیں جو ہمیں تھانہ تاجگن چیتر میں کی گئی تھی اس سے سمبندیت جو چوری کے سمان ہیں لگ بگ دس لاگ روپے کے جیور برامت ہوئے ہیں دوسرا جو گینگ پکڑا ہے تھانہ تاجگنج پولیس دوارہ وہ آٹو میں بیٹ کر کے جو سواری ہیں ان کا چین وغیرہ کاٹنے کا کام کرتے ہیں ان کے چار لوگوں کو پکڑا ہے اور اس میں جو آٹو جس کو پریوگ ہوتا ہے گھٹنا میں اس کو برامت کیا گیا ہے جو ویورن ہے جو پہلا گینگ ہے جو گھروں میں چوری کرتا ہے اس میں تین ابھی حق پکڑے گئے ہیں امین اوف کلہ امیت ارب ڈکیت ورنکو اوف لریہ ان کے پاس سے ہمیں چوری گئے سوان تانہ تاجگنج میں پنجکر دو مقدموں سے سمبندت چوری کی وزویں برامت مہتر پردیش سرکار سواست سیواؤں کو بہتر بنانے کے لیے ہر سمبھاؤ پریاس کر رہی ہے جس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر CHC اور PHC کے اندر بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو نزدیکی سواست سیواؤں کا لاب مل سکے مگر سواست کے اندروں پر تینات کرمچاری سواست سیواؤں کو پلیتا لگاتے نظر آ رہے ہیں آگرہ میں با سونی کے PHC کے اندر پر تینات A&M فول کماری کے پتی رام سنگھ راگویندر نے اسپطال کی کچھ دوروی پر ہی جیوتی راج پرکتک چکست سال ہے اور رابن پیثولوجی لیب کھول کر رکھی ہے جو لچاپ دوارہ لگاتار لوگوں سے پرجی جاج اور دوا کے نام پر وسولی کا کھیل چل رہا ہے بھولے بھالے لوگوں کو بلڈ جاج کے نام پر انداز سے ریپورٹ دی جا رہی ہے جسے لوگوں کی جان سے کھلوار کیا جا رہا ہے ہماری سوطروں کے مطاقے PHC کے اندر میں تینات A&M اپنے پتی کو ڈیلیوری کی روم میں بھی ساتھ رکھتی ہیں جسے محلاؤں کی جان سے بھی کھلوار کیا جا رہا ہے PHC کے اندر باہ پرباری ڈاکٹر جیتیندر ورما نے بتایا کہ ماملے کی جانکاریں ملتے ہی اویت کلینک اور پیثلوجی سنچالت کرنے والے جھولا چھاپ کو نوٹس دیا گیا ہے جلدی سواستی بھال دوارا کاروائی کی جائے گی وحیرام نگری میں بھی تیج بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے لگ بھگ پندرہ سیکنڈ سے زیادہ بھوکم کا جھٹکہ عدیہ میں محسوس کیے گئے رات گیارہ بج کر چھتیس منٹ پر لوگوں نے یہ بھوکم کا جھٹکہ محسوس کیا جس کی وجہ سے لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے وحیرام نگری میں مہ کی موت کے بعد شہو کاندھم سنسکار کرنے کے بجائے بچے سمپتی کے بٹوارے کو لے کر مار پیٹ کرنے لگے سو گھر پر چھوڑ تھانے پہنچ گئے یہ گھٹنا شکوحہ باشتر کے ملکان پرگاؤں کا ہے جہاں بجرگ ماں کے مرتے ہی پرجنوں میں بٹوارے کو لے کر کہاں سنی ہو گئے اس کے بعد آپس میں ہی لاتھی دنڈے بھی چل گئے اس مار پیٹ میں دو لوگ غائل ہوئے ہیں جبکہ ایک یوک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے کون ختم ہوگا تھا دنڈے بھائی جا رہی ہے جلالہ نے کہی کہ مامی یہ لوگ بھگواد بھگ رہے ہیں تم گھر پہ چلو اندر بس ہی جانے گا تمہیں ماں تو اٹھے آئے ہیں اور بس تو ہی انجے سب لوگ اکھٹے ہیں کہ دونوں جا کے کھوپڑی مصر میں انجے چھوڑو والوں ہیں اور دو گھر پہ ہیں دو گائل ہیں چار بھائل ہیں دو گائل ہیں کتنے لوگ آئل ہیں دو جے گائل ہیں مارا کس نے بڑے بارے لڑکے نہیں کون ختم ہوگا تھا مہنگا جب آجلہ ادھکاری راکیز کو مار دوارہ دی گیا آدھیشو پر عامل کرتے ہوئے وائی پردوشن کو روکنے کے لیے گٹھیت کی گئی ٹیم کے دوارہ لونی میں جگہ جگہ ابھیان چلا کر سڑک کنارے مٹی کو ہٹا کر پانی کا چھڑکا کیا گیا جس میں پانی کے ساتھ ٹینکر دو سپرنکر ٹینکر دو سموک گھر لگائے گئے ہیں جس سے ایک یو آئی لیول کم کیا جا سکے اس موقے پر نورل ادھکاری سنجیو کمار آوانہ ساکتیم کے ساتھ موجود رہے مہی سڑک کنارے ادیت بجری ڈسٹ کے بیاپاریوں کو بھی کڑی ہرایت دی گئے اُلنگن کرنے والوں پر لونی نگر پالی کا دوارہ جرمانہ لگانا اور اُچھت کاریوائی کرنے کی بات کہیں گئی مہی وکاس خند کے ہلیہ بازار کے ماتا چورہہ پریشر میں سکھلوار کو راستوادی منشکی اور سے سرسطہ ابھیان کاری کرام آئیو جید کیا گیا سرسطہ ابھیان میں پورو منڈل ادھیاکش بھاجپا اور بری گرام پنچائد کے پورو پردھان ہنچ لال کول اور ورشت بیجپی نیتا شام مراری پٹے نے سیکڑو کاری کرتاو کے ساتھ راستوادی منشکی سرسطہ گرہن کی ڈھگنے کا پریاش کرتے ہیں گلی گلی چورہے چورہے پر اپنا سرسطہ بھیان کرے گا پتھر بازی کرتی مہلاؤں کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے وارل ویڈیو کا سنگیار ملیتے ہوئے پولیس نے گیارہ مہلاؤں سمیت کل تیرہ لوگوں کو جیل بھیل دیا ہے پتھر بازی میں شامل رہے انہے لوگوں کو ویڈیو کے ذریعے چندت کیا جا رہا ہے ماملہ دی تھانا علاقے کے پورے نیدھو کا ہے جہاں پر پاس دن پہلے گاؤں کے ہی رہنے والے سنت لال کے ہاں نوٹنکی کے دوارہ آپ کا سمیت لڑائی جھگڑا ہوا تھا سوچنا پاکر موقع پر پہنچے پولیس نے نوٹنکی بند کا رات میں جھگڑا کرنے والوں کا چالان کر دیا تھا بیتی رات گاؤں میں ہی لگے دا شہریں میلے میں ایک بار پھر نوٹنکی اگانے کی بات ہوئی تو پولیس نے بنا پرمیشن نوٹنکی نہیں ہونے دی اذا گاؤں میں نوٹنکی نہ ہونے سے آئے ہو جکو کا مزاک اڑایا جانے لگا تو گاؤں کے ہی رادش چام اور عزے کمار کے سمرتہ کاملے سامنے آگئے رات بھر دونوں پکشوں نے تیاری کی اور صبح محلاؤں سمیت اپنے اپنی چھتوں سے پتھر باجی کرنے لگے پولیس نے موقع پر پہنچ کر گیاروں محلاؤں اور دو پورشوں کو حراست ملے کر جیل بھیج دیا ہے وہیں وہ رائے پریلی میں پولیس پر حملہ ہوا ہے زمینی بیواد معاملے میں پولیس موقع پر پہنچی گالی گلوج کر رہی یوک کو تھانے لے آیا گیا اس دوران محلائے پولیس پر حملہ بار ہو گئی پولیس نے آٹھ لوگوں کو اس معاملے محراسط میں لیا ہے معاملہ کھیرو تھانے علاقے کے سیمری گاؤں کا ہے یہاں راجیس نام کے وقت کا اپنے بھائی سے ہی سہن کی زمین کو لے کر بیواد ہو گیا تھا پر راجیس نے دائر 112 پر پون کیا یا پہنچنے پر راجیس کے بھائیوں کی طرف سے محلائے اور پر اس دائر 112 پر حملہ بھر ہو گیا پولیس نے دوسرے پولیس کرمیوں کو بلا کر کسی طرح حملہ بھر چار محلاؤں سمیت آٹھ لوگوں کو کابو میں لے لیا اور سیو لال گنج کا اس معاملے میں کہنا ہے کہ پوچھتاچ کے بعد کاروائی کی جائے گی دیکھیں کھیرو تھانا چھتر کے انترگت سیمری گاؤں پڑتا ہے اس گاؤں کی رہنے والی ہیں جائسری پتنی راجیس انہوں نے لگ بک ساڑھے تین بجے سوچنا دیا کہ دھان کے بوجھے کو رکھنے کو لے کر کے پرتپچھی اسوک کمار آدھی کافی بیروت کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا تثہ مار پیٹ پر اتارو ہیں اس سوچنا پر ہماری پی آر بھی موقع پر پہنچی اور پرتپچھیوں کو سمجھانے بجھانے کا پریاس کیا جب وہ لوگ اتیادھک اگر ہونے لگے تو ان کو نیرو دھات پر کاروائی ہے تھانے لائے گیا جب ان کو تھانے لائے جا رہا تھا تو اسثانی ملان دوارہ کچھ پرترود کیا گیا تھا اسی کو لے کر کے کچھ اسثانی ملان دوارہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پولیس کرمیوں دوارہ پولیس کرمیوں کے پرتی اسثانی ملان نے دربیوہار کیا جبکہ یہ ستیتہ یہ نہیں ہے جب ابھیوکتوں کو پکڑا جا رہا تھا تو اسثانی ملان نے پرترود کیا تھا ابھیوکتوں کو پکڑ کر کے تھانے لائے گیا ہے مہدی پاولی کے ادھیان میں رکھتے ہوئے پنہ پولیس ایکشن موڈ میں ہے اسی میں دیوین رگر تھرہ شیدر کے دو الگ الگ جگہوں پر پٹاکہ کے بکری کرنے والے دو آروپیوں کے ورد ویدھانی کاربائی کی گئی ہے جس میں لگ بک 10 لاکھ روپے کے الگ الگ طریقے کے ویس پھوٹک پولیس نے برامت کیے ہیں مہدی پتنا کھوٹواری تھانے شیدر کے گرام جانور میں چوری سے ویدھد موٹر چلانے کو لے کر منہ کرنے پر دو لوگوں کے دوارا ویدھد بھباگ میں پدست لائن مین پر لاتھی جنڈے سے حملہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھائل لائن مین کو چار کے لیے جلاچک سالہ پتنا میں بھرتی کر آیا گیا ہے گھٹنا کے سمبت میں جانکاری دیتے ہوئے گھائل دیپک رہکوار امر 49 ورس نیوازی راجہ بابو کالونی نے بتایا کہ وہ ویدھد بھباگ میں لائن مین کے پر پر پدست ہے جو جانور گرام میں بھرامن پر گئے ہوئے تھے بھرامن پر گئے ہوئے تھے اسی دوران کھیت موٹر چلائی جا رہی تھی جس کے لیے انہوں نے منہ کیا دو لوگوں نے گصہ ہو کر ان کے اوپر لاتھی دنڈوں سے حملہ کر دیا گھٹنا میں لائن مین کے ہاتھ پیر اور گلے میں چھوٹے آئی ہیں جس کا اچار جلاچے کے سالے پڑھنا میں چل رہا ہے میں بھرکمان میں مجھ پتے پورچھت بڑھد بطر کمپنی گرامن میں لائن مین آرٹ سورس کی پت پر پرست ہوں جس میں گہرا مکھیا لائے میں جنوار اور کئی آنمی گرام آتے ہیں ننکی میں بڑھد 11 کیوی یایوٹی ٹرانسفارر پڑھنا ہوں سبھی کا کام کرتا ہوں اور ایک میرا ساتھی ہے اس کی پیر میں لگیا تھا اس جن میں میرے ساتھ نہیں رہا ہے میں اکیلے گئے تھا لائن بنانے کے لیے اور جب میں لائن بنانے کے لورڈ رہا تھا تو چندر کا کسو آیا پتہ لکھان لال کسو آیا اور ان کا پکو کسو آیا پتہ لکھان لال کسو آیا دوارہ مجھ کو گھر میں بلا گیا جب میں گھر نہیں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ روٹ پہ روٹ پہ بات کیجنے ہیں ہم نے کہا یا بید موٹر مچ چلا ہو اس کا پیتہ جمع کروں کئی بہت دنڈی گنڈی گانی جائنے لگے ہم کو بولے یہاں جنوارا آنا چھوڑ دو گے یہاں ہاتھ پاں کٹ لیں گے یہ اپنی پتنی سے بولے کہ فلحالی لیا ہم اس کو بات کٹ کے پھینکے نہیں پتہ دوارہ بڑے بڑے پتھر پھائے گے ماننے کے لیے میں یہاں وہاں بھاگا میں بڑھ کمان میں میرے ساتھ اس بلچن میں فلحال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے آریا نیوز نمسکار